بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے متعلق مجھے اگاہ کیا ہے ایسا ہی ہے آپ بھی اپنی کمیٹ میں رائے ضرور دیجئے گا آپ کو میں پہلے ایک چیز دکھانا چاہوں گا ویڈیو کے سٹارٹنگ میں وہ کیا جی ایک کمیٹ بھائی نے مجھے کیا اسلام علیکم بھائی میرا پاسپورٹ آج واپس آ گیا ہے کہ فنگر نہیں شو ہو رہے اب کیا کرنا چاہیے مجھے ٹھیک ہے جی یعنی کہ میں نے ان کو جو بھی رپلائی کرنا تکیا وہ رہے ہیں کہ امبیسی سے میرا پاسپورٹ واپس آ گیا ہے اس میں جو میرے ایجنٹ کو جس کا ثروہ میں نے ویزہ لگنے بھیجا ہوا تھا اس کو یہ میل آئی ہے کہ ان کے فنگر شو نقی ہو رہے ہیں سوری میں نے بولا پہلی تو بات یہ ہے جی کہ اگر آپ سعودی ریبیا میں پہلے رہ کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے جن بھائیوں کے ویزے لگنے گیا ہوئے ان کے لئے یہ خاص ہے جی جن اگر تو پہلے سعودی ریبی میں آپ رہ کے آ چکے ہیں تو بھائی آپ اپنا سفری معاملات والا پیپر ضرور چک کروالیں ہاں اگر نہیں رہ کے آ چکے ہیں تو پھر آپ اپنے فنگر دوبارہ سے کروائیں فنگر کیوں نہیں ہو رہے ہیں آپ کے فنگر اسی وقت نہیں ہو سکتے ہیں جب پاکستان میں آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا قانونی طور پر مسئلہ تو نہیں ہے یعنی کہ قانونی طور پر آپ کے لئے رہے ہیں تو آپ کے فنگروں کے آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا فنگر اپنے دوبارہ کروائیں ویزا اپنا دوبارہ رگنے بھیج دیں اگر آپ سعودی ریبی میں پہلے نہیں رہ کے آ چکے ہیں ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہوں میں آپ نے مزید اس کے مطلب کچھ انفرمیشن لینی ہو تو مجھے ورس اپ کے اوپر رافتہ کر سکتے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں جی اس خبر کے مطلب خبر یہ ہے جی کہ سات کنٹریز کے لئے آپ کو پتا ہے سعودی ریبیہ نے اپنے دیجیٹل ویزے مطارف کروا دی ہیں ان میں مطلب کنٹریز کے نام وغیرہ بتائے گئے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر دی یہ دو دن پہلے کی بات ہے جس میں سات کنٹریز کے لئے سعودی ریبیہ نے پاسپورٹ کے اوپر جو ویزا چپکاتے تھے پہلے امبیسی والے اس کے اوپر نام پتا وغیرہ لکھا ہوتا ہے وہ ختم کر دی ہے دیجیٹل ویزا مطارف کروا دی ہے پاسپورٹ تو رہے گا آپ کے پاس لیکن پاسپورٹ کے پیج کے اوپر ہی وہ دیجیٹل ویزا چپ لگا دیں گے اس کو دیجیٹل ویزا بولتے ہیں اچھا بات دوسری یہ کروں گا جی اس میں کنٹریز کے جو نام تھے وہ انڈیا اور بنگلدیس کا نام رکھا گیا انڈونیشیا فلپین مغیرہ پاکستان کا نام ان میں شامل نہیں کیا گیا جو کہ ایک حیرت واری بات ہے آج میرے مجھے جو ایجنٹ ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستانی جو ویزے چو ویزے سارے نہیں ہیں سارے ویزے ماشاءاللہ کل ایک بھائی نے سفر کیا میں نے ایک ویڈیو بھی ان کی شیئر کیا آپ کے ساتھ الحمدللہ وہ دو دن پہلے ہی سعودریہ میں میں انٹر ہوئے تو بات کرنے گا صرف مقصہ یہ ہے جی سارے نہیں وہ وندے وہ ویزے جو پاکستان میں سٹیمپ نہیں ہوئے جن میں سائخہ سامل مدلی بھی گارا رہے والے اس ٹائپ کے کچھ ہیں تو ان کا ریزن یہ تھا جی کہ ان کے ای نمبر ہی نگرے ہیں اگر کسی کہا ای نمبر نگرے تو اس کا ویزے سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے تو بھائی وہ بولا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو سعودی ریبیا ڈیجیٹل ویزے مطارف کروا رہا ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگ رہے ہیں یعنی کہ آنے والے پانچ سات دن دس دن پدہ دن کے بعد دو برخلہ دوسرا جو شروع کرے گا سعودی ریبیا سینٹر مرخلے میں پاکستان کا نام ایڈ کرے گا اور ان بندوں کے جن کے ویزے سٹیمپ نہیں ہو رہی ہیں جن کے ویزے سٹیمپ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ڈیجیٹل طریقے سے سٹیمپ ہو گے ٹھیک ہے جی اس کے مطلق کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والے وقت میں سامنے آجے گی بات لیکن مجھے خود سے بھی یہ فیل ہو رکھا ہے برحال آپ کی کیا رائے ہے اس کے مطلق مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا